ایرابی کلگرافی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیسک سٹروکز کی یا پھر ڈاٹس وغیرہ کی پریکٹس کیوں ضروری ہے اور ہم انہیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحیو لکتا تم میں لحسانی اقاہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں خط الویسان اور سب سے پہلے آپ سب کو بہت زیادہ پھلتا ہم انڈیس نیو کورس اس سے پہلے ہم نے عربی کلیگرافی کے انٹرڈکشن اس کے ڈیفرنٹ سٹائلز وہ سب کی ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں لیا پہلے بولے لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اسے کنٹینو کیا جائے گا اور آج ہمارا دے ون ہے جلے ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم نے کرنے ہم کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اگر کس طرح سے بنایا جاتے ہیں کچھ امپورٹنٹ مووز جو کہ ہم اس سکرپٹ میں کرتے ہیں وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اسے پہلے آپ لوگ نے کام کرنے ہے سب سے بھارے دورتے پاک پڑھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ابھی تک وزو نہیں کیا تو وزو کر کے تو اپنا کام سٹارٹ کی جائے گا ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سکرپٹ میں جو اینگل ہوتا ہے ڈاٹس کے لئے وہ ہوتا ہے 60 ڈگریز کا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں کہ ڈاٹس 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 کے لئے 60 ڈگریز کیوں ہوں لکھ رہا ہے بکاز جو ڈاٹس ہیں وہ 60 ڈگریز پہ بانے گے باکی جو کام ڈاٹس کے لئے ہم ہے وہ ہم ڈاٹس کے لئے 75 ڈگریز پہ رہا ہوں گے ٹھیک ہے ڈاٹس کے لئے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گے کہ کس لیٹر کے لئے آپ نے کون سا اینگل جو انا کلم کر رکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو کلم کے اینگل جو انا ہم نے پرکھنا ہے 60 ڈگریز let me show you کہ ہم جو اے وہ انگلز جو انا کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہاں سے بھی انگلز سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ مارے ریٹ سائیڈ آئی زیرو سے لے گے ڈاٹس تک جاتے ہیں اور یہ لیٹ سے بھی کچھ انگلز سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہم یہ رائٹ والا دیکھتے ہیں کہ ہم نے رائٹ سے جانب شروع کرنا اور ہم نے یہ 60 ڈگریز ہے ہم نے پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں مارک بھی کر دیتی ہوں ہم نے انگل بنانا ہے آپ اس طرح سے ڈ کو رکھیں ملکول سٹریٹ نیچے سے اندن یہاں سے مارک کر دیں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ یہاں سے تو یہ ہمارے پاس سکسٹی ہوتا ہے سکسٹی کے انگل ہے ٹھیک ہے اسی ادھر آؤ اور اگر کوئی اپنا انگل دیکھنا ہو فر ایکسامپل فارٹی فائیو تو وہ یہ ٹھیک ہے یہاں سے ہوگا یہ اندن یہاں سے یہاں میدل بھائی ہونا یہ فارٹی فائیو کا ہوگا اور بھی جو آپ نے دیکھنے ہو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس میں ہم نے سکسٹی کے انگل رکھا باقی سکرپٹس ہوتا ہے موسلی ان میں فورٹی فائیو کے انگل رکھا جاتا دوٹس کے لئے تو سکسٹی کے انگل پر ہم دوٹس میں نائے تو پھر اس میں تھوڑا ایسا شیپ میں اگر سکتے ہیں کہ آپ ڈیفرنس ہوگا پر کسامپل میں یہاں پر رکھتی ہوں یہ کہل اور میں یہاں پر یہاں پر یہاں پر بناتی اگر اس طرح سے اس میں کیا ہے کہ یہ سائٹس ہوتی ہیں چارو یہ ایکوال نہیں ہوں گی دیکھیں یہ پوائنٹ یہاں پہ اور یہاں پہ نیچے سے ٹھیک ہے تو باقی جو فورٹی فائیو کے انگل ہوتا ہے اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اس طرح سے کلم کو تھوڑا سا رکھا جاتا ہے اور یہ اس میں یہ اوپر اور نیچے والی جو لائنس ہیں دونوں یہاں سے بھی یہ ساری جو نمو سیم ہوتی ہیں سو یہ پورٹی فائیو کی ڈگریز کا نمو سیم ہوتا ہے اوکے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے دو ڈٹس بنانے ہیں یا پھر تین تو پھر وہ کس طرح سے بنائیں گے تو وہ بہت آسان ہے سنگل داؤ کو پتا چل گیا کہ کس طرح سے بنیں گا یہ سکسٹی کے انگل پر اسی انگل پر رکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا سا کلم کو رکھنے ہیں اور آپ نے دو ڈٹس بنا دینے ہیں یہ ٹھیک یہ دو ڈٹس بنانے ہیں اگر آپ انہیں بانانا چاہتے ہیں اگر آپ انہیں بانانا چاہتے ہیں نیچے کی طرف پھر ہم کیا کریں گے کہ یہ ایک ڈٹ اور دن یہ دوسرا ٹھیک ہے یہ دو ڈٹس ہوتا ہے یہ پورٹی فائیو کی انگل والے سے تھوڑا سا چھوٹا بھی ہوتا ہے اوکے یہ دو ڈٹس ہوگے اب ہم نے تین یا یہ تین ہی دائرہ بنتے ہیں ہم بنائیں گے نہیں تین والا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں تین ڈٹس کو اپنا اس طرح سے بناتے ہیں فر اکزامپل یہ ایک تو آپ نے ان طریقہ میرے حال میں سب کو یہ آتا ہوگا یہ دو ڈٹس بنائیں اور اگر تو آپ نے شین لکھنا ہے تو اوپر بنائیں گا اور اگر کچھ اور لکھتے ہیں فر اکزامپل جیسے اردو ہوتے ہیں تو اردو میں پی بھی آتا ہے اس کی لئے ایک نیچے آجاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ تین ڈٹس ہو گئے اگر اوپر بنائیں گے تو اوپر بنائیں گے اور اگر آپ نے اس طرح سے بنایا تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تین ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے ایسے سیدھی جو فرم ہوتی ہے like horizontal ویسے horizontal لائن کہتے ہیں تو اس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ویٹیکل وی میں بنانے ہیں تین تو بھی بنا سکتے ہیں اگر یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرتی ہوں ایک دو اور یہ تین اگر یہ ڈٹس کمپلیٹ ہو گئے اب آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے میں یہاں پہ ایک چیز بتانے جا رہی ہوں وہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹس ایسے سٹوڈنٹس بنا دیتے ہیں یہاں پہ یہ دوسرا اور پھر یہ دیسرا ٹھیک ہے ایسے نہیں بنانا یہ حضرت ہوتا ہے ایک ڈٹ بنائیں اس میں پیشک آپ تھوڑا سا گیپ رکھنے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہے دسٹنس یہ دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن اوپر نیچے چڑھانا نہیں ہے اس سے میرمنٹس خراب ہو جاتی ہیں چاہیے ڈٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بنانے ہیں جب رائٹنگ کرتے ہیں جیسے خا ہے تو خا کے اوپر آئے گا زال ہے تو زال کے اوپر ہم بنائیں گے لیکن ہم میرمنٹس کے لئے بھی کچھ ڈٹس کرتے ہیں فر ایکزامپل علی فیتو اس کے ہائٹ کتنی رکھنی ہے اور اس کے علاوہ با ہے اس کے ہائٹ کتنی ہونی چاہیے تو اس کے لئے بھی ہم جانا وہ ڈٹس بنائیں گے تو کلم کے انگل آپ نے سکس ٹی کئی رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا چلی یہ تو ہو گیا اب آپ نے ان کے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اب ہم نا کچھ امپورٹنٹ سٹروکس ہیں جو اسکرپٹ میں یوز ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ میرمنٹ سکیلز بھی ہیں یہ دورس ہم نے کیا نا یہ میرمنٹ سکیلز میں بھی آتے ہیں کچھ سٹروکس ہوتے ہیں جو بیسکلی ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں آپ کوئی بھی اسکرپٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان سے سٹروکس کو رکمند کر رہتا ہے کہ آپ ان کی پریکٹس کریں فر ایکزامپل یہاں بھی یہ سکسٹی کا انگل ہی رکھتے ہیں اور میں یہ ایک سٹروک بناتی ہوں یہ ہریزنٹر لائن پر اس کی پریکٹس کریں کلم کو ایسی رکھیں کلم کو اسی انگل پر رکھیں یہ دیکھیں اور آپ نے اب نیچے کی طرف آنا ہے یہ ہمارا سٹروک ہو گیا اس کے علاوہ پھر اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی انگل پر رکھنا ہے اور ایک سٹروک آپ نے بنانا ہے اس طرح سے یہ ٹھیک ہے اور ایک اور بنا لیتے ہیں اسی انگل پر رکھیں یہ انگل ہے یہ اب دیکھیں کلم کا انگل میں نے ایک کی رکھا آپ 45 لے لیں ان میں سے کوئی بھی انگل لے لیں تو آپ نے کلم کو اس انگل پر رکھیں اور پریکٹس کریں سٹروک کی یہ سٹروک کیوں کروائے جاتا ہیں یہ کامن سٹروک ہیں یہ اس لئے کروائے جاتا ہیں کہ اگر آپ نیو ہیں بکنر ہیں آپ کا جو ہاتھ ہے وہ کلم پر چھے سے سٹ ہو جائے جب نیو نیو ہوتے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم کلم کو پکڑا ہوتے تو ان کو کلم کو یوز کرنا نہیں آتا جب وہ لکھتے ہیں تو اس طرح سے کچھ شیورنگ آ جاتی ہے ان کے ہاتھ میں اس طرح سے ٹھیک ہے ایسے آپ دیکھیں یہ سٹروک ہے یہ سٹیبل نہیں ہے اس میں یہاں پہ دیکھیں اوپر نیچے موس جا رہی ہے تو جب آپ پریکٹس زیادہ کرتے ہیں ان سٹروکس کی ٹھیک ہے یہ یوز نہیں ہوتے اس فرم میں یوز نہیں ہوتے کلگرافی میں لیکن ان سے آپ کا ہاتھ بہت زیادہ اچھے سے سٹ ہو جاتا کہنا بے اس لئے سپیشلی میں جب بھی کوئی کورس کرواتی ہوں تو میں یہ سٹروکس تو ضرور کرواتی ہوں ٹھیک ہے اچھا چلیں ان کی بھی آپ اچھے سے پریکٹس کی جائے گا اور اب ہم چلتے ہیں کچھ ہر چیزوں کی طرف اور ان میں اب ہم دیکھتے ہیں جو سٹروکس اس سکرپٹ میں یوز ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں اس میں ایک سٹروک بہت کام ہے یہ دیکھیں یہ سیمیٹی پائیب کے انگل رکھتے ہیں اور اس طرح سے سٹروک بنتا ہے اچھا ایک سٹروک ہے جو ہم بناتے ہیں یہ ایسے رکھیں ایسے یہ نہیں یوز ہوتا اس سکرپٹ میں زیادہ یہ یوز ہوتا ہے اس میں شارپنس زیادہ ہے اور نیچے سے یہ پوائنٹ ہے اس میں دیکھیں جو بہت زیادہ کہلیں کہ ڈیپنس نہیں ہے اس میں اس پوائنٹ پہ ڈیپنس زیادہ جرک ہوتی ہے ایک پوائنٹ میں وہ زیادہ ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے یہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے یہ سٹروک زیادہ یوز کیا جاتا ہے یہ کم یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہریزانٹل میں بھی یوز کیا جاتا ہے اسی طرح آپ رکھتے ہیں کلم کو اور دن یہ ٹھیک ہے اس کی پرکٹس کر لیں یہ ہریزانٹل ہوگا یہ ورڈیکل ہوگا اور اسی کو گھر آپ تھوڑا سا مزید لمبا کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو سٹروک ہے نا اسی طرح کا یہ ہے یہ اسی طرح کا سٹروک ہوتا ہے اور کافی زیادہ جیدوں میں یوز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان سٹروک کی پرکٹس کرنا ہے ان میں یہ اینگل 75 کا ہوتا ہے کلم کا یہ جو اینگل ہے نا یہ یہ وہاں ٹھیک ہے سیمنٹی پائیب کے زیادہ شارپ ہوتا ہے سکسٹی کا فر ایکزامپل یہ ہے تو سکسٹی کا یہاں پہ ہوگا یہ سیمنٹی فائیب کا یہ ہے ٹھیک ہے تو سیمنٹی فائیب پہ رکھ کے نا ہمیں کام کرنا ہوتا پہ چلے پھر آج کی لسن کے لئے اگر آپ نے اپس پرکٹس کا کافی ہوگی اگر سے انشاءاللہ پھر ہم نیو پریکٹس بھی اپنی سٹارٹ کر رہیں گے اب ہم توڑا سا ریکپ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے حتول ویسام لکھا کہ وہ ہوتا کیس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے لکھا رہتا ہے ختول ویسام کو ختول ویسام میں ہی لکھیں تو اس طرح سے لکھا رہتا ہے ہمارا ڈی ون کروکا ہمیں اس پر ہم نے دوٹس پرانانے سکھیں یہ ایک ٹوٹ دو ٹوٹس آپ کیس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتیزانٹل بھی ہے یہ ویٹیگل اس کے علاوہ تھری ٹوٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھیا کہ ان کو آپ ان تینوں میں سے کسی بھی فرم میں لکھ سکتے ہیں اور بیسیک سٹروکس اس کی پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ آپ نے ان چار سٹروکس کی تو ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اندھن اس کے علاوہ کچھ سٹروکس ہم نے کی ہیں جو کہ اس سکرپٹ میں یوز ہوتے ہیں اس میں یہ والا ایک سٹروک جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے یہ والا بھی یہ یوز نہیں ہوتا اس کی کوشش کریں کہ اس طرح سے پریکٹس نہیں کرنی تو چاہیں انشاءاللہ صبح پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اتنا اور اپنوں کا بہت دیتا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ